ہم اپنا گھر کے رائے پر دے دیں تو کیا کہتی ہیں آپ گھر کے رائے پر دے دیں تو پھر ہم کہاں رہیں گے امام میں نے ایسا سوچا ہے باقی ہوگا تو وہی جو آپ کے مشورے کے بعد آپ چاہیں گی نہیں تو تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے کچھ پتہ تو چلے امام سچی بات ہے میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے بعد عمرے یا حج کے لیے جاؤں اب ما شاء اللہ دونوں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں تو کیوں نہ میں اور آپ ایک مہینے کے لیے عمرے پر چلے جائیں اپنی بیٹیوں کے لیے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں مانگیں گے عمرے کا خیال تو بہت اچھے لیکن اتنے پیسے آئیں گے کہاں سے امام میرے پاس کچھ سیونگز ہیں اور باقی جب ہم گھر دیں گے کرائے پر اس سے جو ایڈوانس آئے گا اس سے ہو جائے گا پورا اور جب ہم واپس آئیں گے تو کہاں رہیں گے گھر میں تو تم نے کرائے دار کو گسا کے بٹھایا ہوگا امام وہ میرے لیے نا شادی کا پیغام آیا ہے اور میں خود بھی شادی کرنا چاہتی ہوں شادی ہاں اور ظاہر ہے شادی کے بعد تو میں اپنے نئے گھر چلی جاؤں گی نا اور میں نے پہلے ہی بات کر لیے کہ میری ماں میرے ساتھ رہ گی تو پھر ظاہر ہے آپ بھی میرے ساتھ میرے نئے گھر چلیں گی نہ تو ان نواسوں اور پوتوں والی عمر میں تم شادی کرنا چاہتی ہو امام ابھی تو صرف مجھے شادی کا پیغام آیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا سمن اور شکیل ارسلان اور سلمان یہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں اس بڑھاپے میں تم اپنے دامادوں اور اپنی بیٹیوں کے موں کے اوپر کالک پوتنا چاہتی ہو ایسی بات نہیں ہے امام ابھی تو میں آپ سے مشورہ کر رہی ہوں اور میں نے مائرہ سے بھی بات کی تھی اسے کوئی اتراز نہیں ہے واہ واہ مائرہ سے بات کی تھی ارے وہ کیا اکیلی کم ہے دیدہ ہوائی کے لیے جو اب تم بھی شامل ہو گئی ہو اس میں لیکن امام امام اس میں برائی کیا ہے تم میرے بیٹے سے بے وفائی کرو گی پندرہ سال تم نے اس کے بغیر گزارے ہیں اور اب بڑھاپے میں آکر تم میرے مرے ہوئے بیٹے کی روح کو اس طرح سے عذیت دوگی میں تو آپ سے صرف پوچھ رہی تھی پوچھ نہیں رہی تھی بتا رہی تھی مجھے ارے تم تو نئے گھر جانے کے لیے اپنا سامان بان کے تیار بیٹھی ہو اور اس بڑھاپے میں مجھے بھی خوار کرنے کا سوچ رہی ہو کون ہے وہ کون ہے وہ جس نے تمہیں اس بات پر رکھ سایا ہے کون ہے جس نے تمہارے دماغ میں یہ خرافات بھری ہے اور تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ بے وفائی کرنے کے پر مجبور کیا ہے بتاؤ نام بتاؤ اس کا چپ کیوں ہو